جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ امران نیازی کو مسند اقدار میں بٹھایا امران نیازی کے بدقسمتی کے چار سال پوری سپورٹ کے بغیر وہ ایک بدترین ناکام وزیراعظم نکلا گالی گلوش کا بازار جو اس نے گرم کیا تھا اس کو چھوڑ کر دشنام ترازی اور ظلم اور جاتی کو چھوڑ کر وہ عوام کے خدمت کے منچوبے لگا تھا امران خان کو پوری قوت کے ساتھ مسند اقدار پر بٹھایا گیا جنرل باجوہ نے جس طرح مدد کی سب کچھ سامنے آ رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمن مکمل سپورٹ کے باوجود ناکام وزیراعظم ثابت ہوئے انہوں نے اپنے دور میں گالم گلوش کے سوا کچھ نہیں کیا سی پیک کا جنازہ بھی نکال دیا پی ڈی ایم حکومت نے بھرپور کوشش سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر عمل کیا شہباز شریف کا ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کی تقریب سے خطاب جنرل ریٹائٹ باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے ان کے خلاف بات کرنے سے نہیں رکھیں گے پروے زلاہی اپنی ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں وہ ہمیں موقف سے ہٹنے کا نہیں کہہ سکتے عدالت اگر گیارہ جنوری کو فوری اعتماد کے ووٹ کا کہے تو ہم تیار ہیں ہماری لڑائی انصاف کے لیے ہے چوروں سے مذاکرات نہیں ہوں گے اقتدار میں آئے تو فوری بلدیاتی الیکشن کرائیں گے امران خان کی کوٹ رپورٹر سے ملاقات میں گفتگو شباز شریف نے زندگی میں جتنے جھوٹ بولے آپ کی سوچ ہے اس کا نام آلیڈی ہے گنی سبوک میں چھپایا ہوا ہے انہوں نے شریفوں نے کہہ رہے تھے جی کہ آتے ہی ہر چیز جو ہے وہ سیجی کر دیں گے اللہ تعالی نے کہا وہ سپوز کرنا تھا بری طرح سپوز ہو گئے امران خان ہے ایک سچا آدمی ایک کھرا آدمی میرے حالہ پرپورٹر شروع کیا ہے نون ڈیگ نے کہہ جئے ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے بھئی تو اسی کروں لے آگے لاندے ہو تو اسی سے اتنی لائے جاندے ہو سارے ڈالر تو باپس کیلئے ہو سارے ڈالر امران خان نے ہمیشہ جھوٹ بولا حکمران بیمان ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے امپورٹنٹ حکومت مہنگائی کا جو طوفان لائی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا امران خان جھکنے یا ڈرنے والے نہیں انہی کی لیڈرشپ میں پاکستان درست سمت میں گامزن ہوگا تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا وزیرالہ پنجاب چودری پر ویزی لہی کا گجرات یونیورسٹی کے کانوکیشن سے ختم وزیرالہ پنجاب کے لیے اعتماد کا ووٹ یا اسمبلی کی تحلیل امران خان کی نئی حکمت عملی تیار پارٹی ارکان مزید اسمبلی میں نہیں رہنا شاتے گیارہ جنوری سے کابل ووٹ آف کانفیڈنس کا عمل کا یقینی بنایا جائے گا کپتان کی ہدایت تحلیل میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو تحریک انصاف کے تمام ممبران مستعفی ہو جائیں گے لیڈرشپ کی ملاقات کی انگرونی کہانی وزیرالہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہی پڑے گا یہ آئینی تقاضہ ہے جو بھی کیا آئین اور کانون کے مطابق کیا ملک کے دیوالیا ہونے کے پروپوگنڈا جھوٹا مسلسل گردان کرنے والا کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا گورنر پنجاب بلیخو رحمان کی وفت سے گفتگو مجلس وحدت المسلمین شادری پرویز الہی کو ووٹ دے گی علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں وفت کی امران خان سے ملاقات پنجاب اساملی میں مکمل حمایت کی یقین دہانی مختلف امور پر تباتلہ خیال پی ٹی آئی کے ایجنڈے کی تائی جاری رکھنے کا بھی یہ آدھا امران خان کا غیر لچکدار رویہ تحریک انصاف بند گلی میں پہنچ گئی حکومت اور اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی صدر مملکت نے پی ٹی آئی چیئرمن کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ملک کے وزیر داخلہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں وزیر داخلہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ہائی غیر ذمہ دارانہ اور ایک انتہائی احمقانہ بیان دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا جی کہ امران خان صاحب کو تو گلی لگی ہی نہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر کمیشن جو ہے وہ بنانا چاہیے اور تمام معاملات جو ہیں ان کو خود وہ کمیشن دیکھے ریشل کمیشن بننا چاہیے اور چیف جسٹیس پاکستان کی سربراہی میں بننا چاہیے یہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ایک جائز مطالبہ ہے وزیر آباد میں ملک کے مقبول ترین لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا معاملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی جن کو گھر میں کوئی دوسری بار سالن نہیں دیتا وہ لیڈر بنے بیٹھے ہیں مافیا پاکستان اور عوام کے حالات کی بہتری نہیں چاہتا میاں سلام اقبال کی تنقید ماملے کی تحقیقات کرنے والی جیائیٹی کو فورنزک کے لیے مواد فراہم نہیں کیا جا رہا راجہ بشارت کی سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی اپیل محمود رشید کارانہ سناؤلہ سے اس تیفے کا مطالبہ رہنماؤں کی لاہور میں نیوز کانفرنز دہشت گردی ایک ناسور ہے اداروں کے تعاون سے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے تمام وفاقی اور شبائی ادارے تعاون کو مزید فروغ دیں وزیراعظم کی ہدایت شہباز شریف کی زیر سدارت اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ چاروں صوبوں کے چیز سیکریٹریز اور آئی جیز کی حالیہ باقیات پر تفصیلی بریفنگ وزیراعظم کی انٹیلیجنس سدارے کے شہید ڈائریکٹر کے گھر آمد نویت سادی کی بیوہ بیٹے اور صاحب ذاتی سے تازیت کا اظہار وطن کے لیے قربانی قابل فخر قرار شہید ڈائریکٹر کے لیے حلال شجاعت اور شہید انسپیکٹر ناصر عباس کو ستارہ شجاعت دینے کا اعلان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کلائیمنٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کی تیاریاں مکمل ایونٹ نو جنوری کو جنیوہ میں شیڈیول شہباز شریف حالیہ سلاب کی ستباہ کاریوں اور بحالی کے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے وزیراعظم کا مینجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کو ٹیلی فون کانفرنس میں شرکت کی دعوت بلدیاتی حلقہ بندیوں کا معاملہ ایمکیم اور سندھ حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار نون لیگ بھی مسئلہ حل کرانے میں ناکام متحدہ نو جنوری کو احتجاج کے لیے تیار بینرز لگا دیئے آفاق احمد کا بھی احتجاج میں شرکت کا اعلان شہریوں کو ان کا حق نہیں مل رہا کراچی اور سندھ کو بچانے کی لیے کوئی مسیحہ نہیں آئے گا گورنر کامران ٹیسوری کی ملاقات کے بعد گفتگو ایمپورٹڈ حکومت کچھ ہی دنوں کی مہمان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی دوبارہ اقتدار میں آگر چوروں کا کڑا احتساب کریں گے قومی مجرموں کو عوامی کٹہرے میں لاکر چھوڑیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ازلاس سے خطاب